تیسری حدیث وہاں پر ثواب زیادہ ہے اور وہ حدیث اسی کا ایک طرق مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے پندرہ ہزار تین سو چھے جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے اور آگے الفاظ ہے کہ مسجد نوی میں تو ایک ہزار کا ثواب اور آگے ہے کہ مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ پچاس ہزار مسجد نوی میں پچیس ہزار مسجد اقصہ میں مجھے ایسی کوئی روایت کسی میل سٹیم کی کتاب میں نہیں ملی اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک لاکھ نمازیں یا ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے نمازیں پھارے نہیں ہو جائیں گی لوگ حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تو اتنے دن مارا ہوں تو لاکھ سے ذرب دے تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں پھارے ہو گئی تو اس طرح نہیں ہوگا وہ ثواب ہے فرضیت الگ ثواب تو کئی عمال کے اوپر حاج کا ثواب ہے عمرے کا ثواب ہے لیکن حاج اور عمرہ ساکت نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے اور چالیس نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مسجد نبی کے بارے میں ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق بارہ ہزار چھ سو پانچ اس میں نبیت بن عمر ایک راوی ہے تابعی وہ مجھول ان نون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے لہذا وہ روایت سہی سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے لیکن یہ روایتیں بخاری المسلم کی جو میں نے بیان کی کہ ایک ہزار نمازوں کا ثواب یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمدللہ